ناظرین میں ہوں یونس پارٹھا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹارگ ٹو ڈے سیاست سے جڑی خبروں پر تضیعہ پیش کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں آج بھی ہم سیاست پر جڑی خبروں پر ہی تضیعہ پیش کریں گے آج ہمارا جو بڑا اہم ٹپک ہے کہ سپریم کورٹ میں جو حکومت نے اپنے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے پی ٹی ای نے اسے چیلنج کر دیا ہے دو اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے ملکی معاشیت پر ملکی سیاست پر دیگر خبریں بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس پر تضیعہ پیش کریں گے لیکن اس سے ہم اپنی خبروں کو آغاز کر لیتے ہیں پی ٹی ای نے اس پہ نہ صرف جب ترمیمی ایکٹ پاس ہو رہا تھا قرون سازی ہو رہی تھی بڑا شور شربہ کیا بڑا احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال سے سبق سیکھیں وزیراعظم کو بیٹسٹر گوھر نے کہا آپ نے بھی اس سے ملک سے بھاگ جانا ہے بڑے تندو تیز حملے بھی ہوئے لیکن وہ تو چلو آپ نے کہا پارلیمنٹ کا جو بھی جراستہ آپ بھی اس کا جو ترمیم کی گئی ہے فیل حال تو الیکشن ایک پیشن نے بھی نظر ثانی اپیل کر دی ہے اس کیس کے حوالے سے کہ جی سیٹوں پر ہمیں جو ہے وہ ڈریکشن دی جائے یا مقصود سیٹیں انہیں الارڈ کرنے سے جو ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے الیکشن ایک پیشن تو پہلی پارٹی بنا ہوا ہے پیٹے تو پہلی اس کے خلاف آپ کے سامنے ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورڈ جو کہ قانون سازی کے حوالے سے عمل درامت کروانے کے لیے سب سے بڑا ادارہ ہے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ بہار رہے گا وہ اس کو جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس کو کیا وہ اکسپٹ کرے گی یا اس کو اڑا کے رکھ لے گی یا پی ٹی اے کو سیٹیں مل پائیں گی یا نہیں مل پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یونس بارٹ صاحب دیکھیں اس ملک میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت جو بھی فیصلہ آتا ہے سپریم کورڈ کی طرف سے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ماننے سے ایک قسم کا انکاری ہوتی ہے نہ صرف گورنمنٹ بلکہ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن بھی یعنی کہ الیکشن کمیشنر کو تو پارٹی ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن وہ ہر چیز میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں وہ پارٹی بن کے سامنے کورٹ میں آ جاتی ہے اب بھی اس نے اپیل کی ہے وہ مخصوص نشیستوں کے حوالے سے اور اب یہ الیکشن آپ دیکھیں کہ سارا آپ مجھے اپنا یونس صاحب یہ بتائیں کہ کہاں جائے لوگ کہاں جائیں کس سے بات کریں کس سے انصاف مانگیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فل کورٹ جو ہے بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مخصوص نشیستیں اس پارٹی کو ملنی چاہیے اور پی ٹی آئی وہاں ایک سیاسی پارٹی ہے سیاسی پارٹی تھی سیاسی پارٹی رہے گی تو اس کو جب اتنی بڑی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ باگتے ہیں اسمبلی میں اور اسمبلی میں باگ کے فوراں اس میں ترمیم آئین میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں جس نے حکومت بنائی یعنی کہ نون لیگ کی سترہ انیس سیٹے تھی جو فارم فورٹی سیون کی وجہ سے وہ میجورٹی میں آگئی اور حکومت بنا کے ان کو دے دی گئی تو اس چیز کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایوان جو ہے یہ اسمبلی جو ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کریں یا کوئی بھی قانون پاس کریں کیونکہ پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لوگ فارم فورٹی سیون کے بیس پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں یہ کیا واقعہ ہی جیتے ہوئے ہیں یا ہارے ہوئے ہیں اگر وہ جیتے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ جو مرضی قانون سازی کریں اس پہ کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر وہ جیت کے نہیں آئے اور مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں تو پھر یہ اسمبلی جو ہیں اس میں جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ فیصلے کریں گے اگر آپ اس چیز کو چیلنج نہیں کرتے کوٹ میں اس چیز کو لے کے نہیں جاتے سپریم کوٹ میں کہ ان لوگوں کو کے پہلے فیصلے کروائے جائیں جن لوگوں پہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ لوگ فارم فارٹی سیون کی وجہ سے جیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ اسمبلی کی کاروائی آگے چلنی چاہیے اس چیز کو کوٹ میں لے کے جانا چاہیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جب جن لوگوں نے اگر لوٹا ہے مینڈیٹ یا چوری کیا ہے تو وہ تو اپنی ہر طرح کی ایسی آئینی طرح میم کریں گے جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے اور پھر تو یہ اس ملک میں کبھی بھی قانون کی بالا دستی نہیں ہو سکتی آئین کی بالا دستی نہیں ہو سکتی اور اگر آپ ملک کو صحیح طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اس کے لیے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آپ کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو نوٹس لیتی ہے وہ نوٹس لے اس بات کا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ کریں کہ جن لوگوں کے اوپر یہ کیسز ہیں وہ اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ ٹربینل کے جج جو ہیں وہ ریٹائر لوگوں کو لگانا چاہیے کسی طرف جناب ایڈھاک ججز کی بات ہوتی ہے تو یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے یہ ملک آپ کہتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا معازنہ نہ کریں ہم کیوں نہ معازنہ کریں بنگلہ دیش کے ساتھ ہم ملک کو تباہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہم معازنہ کریں گے مگلہ دیش کی حالت ہم سے بہتر تھی ان کی معاشی حالت بھی بہتر تھی انہوں نے لیکن ہماری تو معاشی حالت بھی بری ہے ہماری مہنگائی بری طرح لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں دہشت گردی ادھر بیڑا گرر کیا ہوا ہے اداروں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہوا ہوا ہے اور الیکشن جو ہمارا ہوا وہ اس میں لوگوں کو ازادہ نا طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی اچھا اگرہ صاحب ہم نے جائن کیا ہے دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں جی رانہ صاحب اسلام علیکم رانہ صاحب آپ سیاست کے حوالے سے بڑا حقائق کے قریب ہمیشہ تذیہ کرتے ہیں دو اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے لا ٹو سی پی ٹی ای سٹرینٹ بلڈوز تھو پارلیمنٹ خیر اس پہ پی ٹی ای نے آئی سپریم کورٹ میں جو اپنا نظر سانی کی اپیل تو کر دی ہے انہوں نے چیلنج کر دی ہے اس کیس کو کہ اس پر نظر سانی کی جائے تو کیا سمجھ رہے ہیں دو اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اس کا فیدہ کس کو ہوگا کیا پی ٹی ای اپنی مقصود سیٹیں بچا پائے گی یا نہیں بچا پائے گی اچھے دیکھیں یہ دو اداروں میں تو تصادم ہے لیکن جس دور آپ ادارے کو سمجھ رہے نا عدلیہ کے سامنے پارلیمنٹ وہ ادارہ وہ اس سے تصادم نہیں ہے عدلیہ کا جنب یہ تصادم کہیں اور ہے جنب بس میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ آپ بہتر تشریح کر دیں گے ادارہ تو نہیں ہے پارلیمنٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن جہاں ٹکرا ہونے جا رہا ہے ہم نے تو وہی چیز بتانی ہے جن لوگوں نے اس سسٹم کو بنایا اور پی ٹی آئی کو باہر کیا میں چلے سیدھا کہتا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ میں نا جو سارا یہ دیزائن کیا اور جس طرح ٹی ٹی آئی کو باہر کیا گیا واشریف کو بنوائیا گیا تو اب یہ اگر سپریم پورٹ کے مطابق سیٹے پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو پھر تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا نا اور نو مہی کا بیانیا بھی کمزور پڑ گیا پھر تو قوم جو ہے وہ انہوں نے رج کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ پھڑے ہو گئے تو یہ بڑی باریک ایک وہ ہے معاملہ اور مجھے نہیں لگتا کہ چاہے سپریم کورٹ سو دفعہ فیصلہ کرے پی ٹی آئی کو سیٹے ملیں گی یہ مجھے نظر کیونکہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا گیا ہے تو کس کا کیا بگڑ گیا ہے بندیال صاحب نے جب کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے اور نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا لیکن نا صاحب بندیال صاحب کے دور میں اور آج میں بڑا فرق ہے اب آپ دیکھیں کہ عدلیہ جو بڑا خموشی سے اپنا کردار ادا کر رہی تھی اب انہوں نے بڑا کھل کے چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جس طرح قاضی صاحب نے پوری کوشش کی کہ اس فیصلے میں وہ اپنے جو اپنے ہم خیال ججز سبان تھے ساتھ ملائے یا جو کچھ بھی کیا لیکن ججز کی اکثریت ان کے خلاف چلی گئی اور اب جو کچھ یعنی کہ سکرپٹ میں لکھا گیا اس پہ عمل درامہ تو ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا کوشش تو پوری کی گئی اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف سارے ججز ہیں یہ منصور علی شاہ آئیں گے تو پھر ان کے خلاف بھی ہو جائیں گے یہ بالکل ایسی جیسے قاضی صاحب بندیال کے خلاف تھے ٹھیک ہے نہیں یہ ججز برادرز کے اندر استفاق کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی عودے دار اپنے حلس کے مطابق نہیں نوکری کرتا وہ اپنے مفادات کے مطابق نوکری کرتا ہے اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کی جو ہے اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے پہلی دفعہ اس مائنڈ سیٹ میں نواز شریف مائنس ہوئے ہیں ادروائز اس پنجابی عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ سیٹ میں نواز شریف ہی گودلیہ کے بچے تھے تو اس لیے ذرا تھوڑا سا عجیب لگ رہے ہیں ادروائز ماضی میں بھی عدلیہ نے بڑے بڑے فیصلے دیئے نواز شریف کے حق میں اور بھٹو خاندان کے خلاف تو یہ ہوتا رہتا ہے بارحل اب یہ پیٹ پی گئی ہے پی ٹی آئی تو یہ بھی پہلے سے پتا تھا کہ ہی جائیں گے کیونکہ یہ بھی پہلے سے پتا تھا کہ یہ پارلیمنٹ نہیں مانے گی تو پاکستان میں نا مانو کی جو پالیسی ہے اسی نے تو پاکستان کو پوری دنیا میں نا مانو مانو کے اوپر گلا کے کھڑا کیا ہے آچینہ میں کہتا ہے ہم نام میں نا مانو سعودی عرب کہتا ہے میں نا مانو قویت کہتا ہے میں نا مانو اقوام متحدہ کہتا ہے میں نا مانو یورپی یونین کہتا ہے میں نا مانو برطانیہ کہتا ہے میں نا مانو امریکہ کہتا ہے میں نا مانو وہ ہماری میں نہ مانو جو ہے وہ دنیا کے زبان پر ہمارے لیے آگئی ہے تو راند صاحب اب آپ کے خیال میں کہ جو مقصود سیٹیں پارلیمنٹ کے اس قرون سازی کے بعد پی ٹی آئی کو مل نہیں پائیں گی میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملیں گی اور ہاں ایک امید کی کرن ہے اور امید کی کرن یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں فاصلے تھوڑے سے کم ہوئے ہیں یا کوئی تھوڑا سا ایک دوسرے کوئی اعتماد کا جو وہ ہے نا جیسچرز وہ سامنے آئیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پچھلی دیکھ لیں اس میں انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی جیسے ماضی میں کہتے رہے پی ٹی آئی کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی انہوں نے سب یہ کہا کہ نو مہی پہ ہمارا موقع سے ہم اٹھے ہیں نہ اٹھیں گے اور وہ بالکل ٹھیک ہے ان کا جو موقع پہ اس سے وہ نہیں اٹھیں گے آج عمران خان نے کہا ہے کہ جی اگر یہ ثبوت آ جائیں کہ ہمارے بندوں نے یہ کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا آلیہ حمزہ آگئی سنم جعوید آگئی کچھ لوگ اور آگلے چند دنوں میں پنجاب میں منظر عام پہ آ جائیں گے تو یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی کچھ ہوا ہے دونوں کے درمیان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو اس سے زیادہ پاکستان کی خوش قسمتی کوئی نہیں ہوگی کہ پاکستان کے دو میجر سٹیک ہولڈر جن کے پیچھے یہ بونے چھوٹے چھوٹے کھڑے ہو کے لڑائیاں اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی کرا کے یہ نون لیگ والے اپنی ناکست کار کردگی اپنی لوٹ مار کو چھپا رہے ہیں اور یہ جو آپ دیکھئے کہ جب یہ تفتیش ہوگی تو یہ خالی یہ جو ایک بات بننی ہے دہشت گردی کی ڈیجیٹل دہشت گردی کی کہ پی ٹی آئی داروں پر عملہ کرتی ہے اس میں ہو سکتا ہے نون لیگ بھی شامل ہو اور وہ پی ٹی آئی کے بندوق رکھ کے کندے پر چلا رہی ہو تاکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں تب ہی صلاح نہ ہو سکے اچھا راند صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ دو بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان اگر افہام و تفہیم سے معاملہ تیہ پا جاتے ہیں تو صورتی تبدیل ہونے کا مکان ہے تو ان حالات میں آپ پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں یہ اپنے اقتدار کو بچا پائیں گے یا ان کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا یار بارد صاحب میں مجھ سے کوئی کہہ کہ جی کیا میں اپنی گاڑی کی حفاظت کر پاؤں گا تو میں پہلے کہوں گا میرے پاس گاڑی تو ہو نا ان کے پاس اقتدار کہاں ہیں اقتدار تو موسی نکوی کے پاس ہے اقتدار تو آپ کے وزیر خزانہ کے پاس ہے ان کے پاس اقتدار کہاں ہیں یہ تو شامل باجہ ہیں پٹے خان ہیں یہ جمعہ جاندینال بس ملوڑیاں پاتے پھر رہے ہیں شباہ شریف کو بھی پتا ہے ان کے پاس کتنا اقتدار ہے یہ کتنے فیصلے کرنے کی قوت ہے ان کو بھی پتا ہے اور جن کے پاس قوت ہے وہ ہی انہوں نے فیصلہ کرنے کہ اقتدار کیسے جائے گا اور کہاں جائے گا اچھا پچھلے در رانسہ مری میں ایک اجلاس ہوا جس میں میاں نواز شریف نے مزریعالہ پنجاب کو بھی بلوا رکھا تھا مزریعالہ صاحب بھی تشریف لے گئے تو خبریں سامنے آئی کہ نون لیگ میں بڑی ہلچل مچ رہی ہے اور پی ٹی اپنا پیپل پارٹی کی طرف سے بھی بیانہ سامنے آئے کہ اگر آپ پریشان ہیں تو پھر آپ ہی کہا حکومت چھوڑ دے الیکشن کروا دے یا آپ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پھر بتائیں تو کیا پھر وہاں اس وقت کوئی ایسا معاملہ تھا کیا صورتحال تھی کہ اچانک سے بیچینی پیدا ہو گئی اور اس قانون سازی کے بعد ایک بار پھر ان میں ایسے لگ رہا ہے کہ وہ تازہ دم ہو کے میدان میں آئے ہیں دیکھیں نواز شریف بری طرح شباشیف سے نراض اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی کھے نون لیگ کے سر میں پڑی ہے اس میں شباشیف کا ہاتھ ہے شباشیف یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو آپ کے مقدمات ختم نہ ہوتے ہیں آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ رب بنتی اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی زبان بندی ہوئی ہوئی ہے آپ نے پچھلے دہار دن میں ان کا کوئی بیان سنا ملک میں مہنگائی اپنے عروج پہ ہے ملک میں سیاسی افتری اپنے عروج پہ ہے ملک میں معیشت ڈامرڈول ہے شباشیف کا کوئی ایک بیان بھی آیا آپ کے سامنے اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا نواز شریف صاحب کی زبان بندی ہوئی ہے ان کا نام غیر اعلانی ہے ایسی ایل میں شامل ہے وہ پاکستان نہیں چھوڑ سکتے وہ تو خود اصل میں تو قیت شب نواز شریف ہیں اچھا انہ صاحب اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو کافلے سوابی میں جلسے کے لیے وہاں پہنچے تھے پنجاب سے بھی گئے تھے تو پنجاب میں جو حماد اذر نے اعلان کیا ہے کہ ہم اگلے مہینے ستمبر میں ایک جو مارچ لے کے اسلامباد پہنچیں گے میں خود بھی اس کی نگرانی کروں گا سربراہی کروں گا سرپرستی کروں گا تو اب بھی جو کافلے پہنچے ہیں دیکھا ہے کہ بظاہر انہیں روکا نہیں گیا تو آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی پی ٹی تحریک تلا سکے یا جلسے جوس کر سکے پنجاب حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے یا انہیں روک دیا گیا ہے کہ آپ انہیں کوئی جو ہے پکڑ دھکڑ نہ کریں نہیں وہ روکا تو نہیں گیا وہ پکڑ دھکڑ تو یہ مجھ حکومت کرتی ہے اب وہ حکومت نہیں چاہتے کہ لوگ کٹھے ہو لیکن یہ کہ اگر ہماد واپس آتے ہیں تو وہ گرفتار نہیں ہوتے تو یہ کلیر انڈیکیشن کہ کوئی نہ کوئی بات کہیں ہو یہ جیسے آجالیہ جمزہ اپنے گھر چلی گئی ہے سنم جعوید اپنے گھر چلی گئی ہے ہو سکتا ہے اسلام اقبال صاحب بھی اپنی پوشی ختم کر کے میداز سامنے آجائیں اچھا رنس صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں اسلام اقبال صاحب لاہورہ اپنی بیٹی کی شادی میں شریک ہو گئے تھے اجنسیاں اس سے بے خبر تو نہیں تھی سب کو پتا تھا وہ آئے لیکن وہ آئے خموشی سے اپنی بیٹی کو روانہ کر کے رخصی کر کے واپس چلے گئے تو آپ کی بات سے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کا گھروں میں واپس آنا بظاہر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ صورتحال میں کوئی بہتری آ گئی ہے یا لائی جا رہی ہے جی جی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ میرا حیال ہے کہ یہ دونوں فریق اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تسلیم کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ پاکستان کے لئے ایک اچھی علامت ہے بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے بتایا کہ صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے آپ نے حقائق سے پردہ اٹھایا جی جس طرح رانہ صاحب بتا رہے تھے گرہ صاحب چیزیں آپ نے بھی بڑی سنی توجہ سے اور رانہ صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں آپ بھی اتفاق کریں گے میں بھی کروں گا اس پر ہم آپ نہیں کوئی بات کرنے سے آپ کا تذیہ لینے سے پہلے میں چاہوں گا ایک بریک لے لیں پھر دوبارہ یہ سے شروع کر جی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے احسار رانہ صاحب اپنا تذیہ پیش کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یا جو پی ٹی آئی محسوس کر رہی ہے کہ انہیں سیٹیں واپس مل پائیں گی کیونکہ اگر ماضی کو ہم دیکھیں اگر ہم اپنے ماضی کی طرف ایک نظر دھوڑاتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے سپریم کورٹ جسے ہم سپریم عدالت کہتے ہیں سب سے بڑی عدالت کہتے ہیں ہمارے عدارے اس کے فیصلوں کو روندتے ہوئے نظر آئے ہیں اب بھی بظاہر اس کا فیصلہ روندہ ہی گیا ہے گو کے اس میں پارلیمنٹ نے جو کچھ بھی کیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کا بھی ایک اپنا کٹ کٹ اور ایک اپنا مقام ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کیسے ثابت کریں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم ہے یا یہ جو ان کے فیصلے کے انگیز ایک قرون سازی کر دی گئی یہ مطبر ہے گو رہی صاحب میں چاہوں گا آپ اس پر بات کریں جی گو رہی صاحب یونس صاحب یہ عصار رانہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کی تہذیہ کیا ہے باتیں بتائی ہیں ہمیں ان کی باتیں میں کافی وزن ہے اور یہ بات کیونکہ مقصود نشستوں والا جو معاملہ ہے یہ مطلب کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں حکومت انوالو ہے حکومت کو نقصان ہوتا ہے یا حکومت کوئی کو یعنی کہ جو سکرپٹ لکھا گیا ہے اس کو کہلیں آپ دو قدم پیچھے جانا پڑتا ہے وہ کام حکومت نہیں کرے گی اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے اس کو کوئی سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ ہر ہر چیز ہر بات میں میدان میں آ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اور فل کوٹ جو بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا فیصلہ دیا کہ یہ کام ہونا چاہیے نشستیں جن کی ہیں ان کو ملنی چاہیے اصولاً قانوناً بھی یہ چیزیں جو ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں ہے جی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود نہ الیکشن کمیشن نے کوئی رول ادا کیا بلکہ وہ بھی اپیل لے کے ادھر پہنچ گیا ہے اور دوسری طرف انہوں نے ایک قانون آئینی ترمیم کر لیا ہے اس کو پاس کر لیا ہے تو میں یہ پہلے بھی ارض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں نا آپ یہ کس طرح جنگ لڑ رہے ہیں یہ آپ نے اس کا مطلب حکومت کو تسلیم کر لیا آپ ایسے شور مچا رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی یہ ہم ستر سیٹوں میں ہم جیتے ہوئے ہیں یہ وہ کیسز لگیں گے تو پھر ہمیں بھئی آپ اس الیکشن کے لیے کوٹ میں جائیں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا رہا صاحب وہ تو گئے ہوئے ہیں اس پاس کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اگر انہیں ٹریبنل کے لیے کہا ہے تو وہ بھی کاروئی رکوا دی گئی ہے بھئی آپ یہ دیکھیں یہ تو ہر قدم پہ ان کے سامنے کھڑی ہے آپ جب تک دیکھیں اگریسیو نہیں ہوں گے آپ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے آپ یہ خموشی سے بیٹھ کے جی وہ ہم ٹربیونل کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹربیونل میں جج بیٹھیں گے وہ ہمارے کیس سنیں گے پھر ہمارا فیصلہ ہوگا پھر ہم جیتیں گے کیونکہ ہمارے پاس فارم فورٹی سیون ہیں فورٹی فائیو ہیں اور فورٹی سیون والوں کو شکست ہوگی ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ آپ دیکھیں پوری دنیا کو دیکھیں اور جہاں بھی کسی کی طاقت ہے اس کے آگے کمزور کی کوئی حصیت نہیں ہے جب تک آپ بڑھ کے نہیں کھیلتے آگے نہیں بڑھتے اگریسیو طریقے سے آگے نہیں بڑھتے اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جاتی یہ تو اگریسیو آپ کا خیال ہے یہ تو میرا خیال ہو سکتا ہے نہیں یہ جسطور ہے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں طاقت ہے آپ اسرائیل کو روک سکیں کہ وہ جنگ بند کر دے عالمی عدالت نے کہا فیصلہ دے دیا کہ آپ فوری طور پر یہ بند کریں کہاں بند کر دیا فتح آج بھی آپ کو بتا دے فلسطین کی ہے فتح آج بھی مسلمانوں کی ہے آپ کو یہ دیکھیں توبہ نعوذ بللہ میں اس طرف نہیں جانا چاہئے جب آپ دیکھیں کہ یزید نے حضرت امام حسین کا سر کار دیا تھا تو اس نے بھی نیزے پہ سر رکھ کے کیا کہا تھا نعرہ تکبیر اس نے بھی یعنی کہ یہاں دوسروں کو آپ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ دوسروں کو یہ بتا رہے ہوتا ہے کہ ہم بھی کر رہے ہیں لیکن غلط غلط ہی ہوتا ہے گرہ ایسا بھی جو کچھ مرضی کر لیں ایک جو اصل طاقت ہے وہ تو خدا کی ہے نا اور وہ نظر آئی ہے نا آپ کو ڈھاکہ میں نظر آئی ہے پانی کی طرح ہر چیز بہ گئی ہے نا اور یہاں بھی گرہ صاحب میں آپ کو بتا دوں مایوس نہیں ہم ہو سکتے مایوسی کی بات نہیں ہے مایوس ہونا گناہ ہے جی میری عرض سنیں مایوسی کی بات نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے تو ہم قائم و دائم ہیں اگر پاکستان کیونکہ لا الہ الا اللہ اخت کے نام پہ بنا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی حفاظ کرنی ہے نہیں آپ کا سمجھتے پاکستان کے احلات تبدیل نہیں ہوں گے دیکھیں احلات ضرور انشاءاللہ تبدیل ہوں گے ہر صورت تبدیل ہوں گے لیکن آج جو پی ٹی آئی خسارے میں ہے یہ آپ دیکھیں انہوں نے ثوابی میں جلسہ کیا ہے آپ کو بتا دیں چند دنوں بعد پی ٹی آئی پنجاب سمیت پورے ملک سے ایک تحریک چلائے گی وہ ٹھیک ہے ساری باتیں اور وہ تحریک چلائی جائے گی دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں کہتا ہوں کہ ہر کام کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے ایفرٹ کرنی ہم نے پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناس صاحب نے کتنی محنت کی دن رات محنت کی مسلمانوں نے محنت کی مسلمانوں نے قربانیاں دیں اچھا اگر ایسا آپ یہ بتائیں آپ صرف یہ بتائیں قانون سازی ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سادر فرمایا ہے جس کے مطابق مقصود سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جانی تھی اب وہ فیلال تو روک دی گئی ہیں اس وقت تک انہیں سیٹیں نہیں مل پائیں گی جب تک یہ پارلیمنٹ کا جو قانون سازی کا فیصلہ ہے اسے کالعظم قرار نہیں دیا جاتا اس فیصلے سے وقتی طور پر حکومت کو فیضہ تو ہوا ہے عوام میں اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں پذیرہ ہی ہوئی ہے اس فیصلے کی آپ ذرا اس پہ مجھے ذرا بتائیں دیکھیں عوام میں تو عوام بہت سمجھدار ہو گئی ہے عوام ہر چیز کو سمجھ جاتی ہے عوام عوام کو ہنڈر پرسنٹ آپ دیکھیں نا وہ لوگ یہ جو بھی آئین میں ترمیم کرتے ہیں عوام ایک عام آدمی جو ہے جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہونا ہے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے تو یہ عوام میں تو یہ اس کی کوئی ایک پیسہ قیمت نہیں ہے میں عوام کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں کہ عوام کی ہمدردی اس سے حکومت کو ملے گی یا پی ٹی ای کو ملے گی نہیں آپ یہ تو نہ سوچیں کہ یہ حکومت کو ملے گی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہی بات میں کر رہا ہوں یہ ایک اور بہت زیادہ بدگمانی عوام کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ حکومت جو چھے ہتکنڈے استعمال کر کے اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتی ہے یہ عوام میں اپنی ساہ کھو بیٹھی ہے اور مزید عوام کو یہ اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ان سے بازن ہو رہی ہے جی آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑی کلیر کٹ بات ہے کہ آپ دن بہ دن جو بھی آپ ایکشن کر رہے ہیں گورنمنٹ کوئی بھی ایکشن کر رہی ہے وہ عوام کے اندر اس کے لیے ہمدردی نہیں پیدا ہوتی عوام مزید نفرت پیدا ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں نا یہ کہ بنگلہ دیش جیسی سے معازنہ نہیں ہم کرتے بنگلہ دیش کے حالات ہم سے کئی گناہ بہتر تھے ہمارے تو حالات ہر لحاظ سے برے ہو گئے ہیں ہماری معاشی حالت تباہ ہو گئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بلوں نے مختلف بجلی سوئی گئے اسپانی کے بلوں نے بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے آئین نہیں ہے عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کے مقابلے میں اسمبلی جو ہے فوری طور پر اس میں آئین میں ترمیم کر لیتی ہے اور پھر مقابلے میں چلے جاتے ہیں اب دیکھیں یہ ساری یونس صاحب یہ پی ٹی آئی نے عدالتوں میں ہی جو ہے نا یہ جنگ لڑتے رہنا ہے اور پانچ سال گزر جانے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں جب پانچ ساہب یہ صرف دو مہینے کی بات ہے آپ یہ اختوبر میں تبدیلی دیکھیں گے کہ یہ جو مجودہ سیٹ اپ ہے آپ کو اقتدار میں رہتا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کے حالات بڑی تبدیلی اس میں آ بھی رہی ہے بڑے تبدیل ہونے کے لیے ایسی چیزیں ایسے مواقع آ رہے ہیں کہ حکومت بڑی بری طرح نکام ہو گئی ہے اور عوام جو گسے سے آپ کے سامنے ان کا پاغلپن آپ نے بھی عوام کا حکومت نے دیکھا نہیں ہے حکومت عوام کے سامنے نہ تو ٹھہر سکتی ہے نہ ہی یہ لوگ عوام کا سامنہ کر پائیں گے جس طرح انہوں نے لوگوں نے سوچا تھا کہ ٹھیک ہے اقتدار میں آگئے ہیں دیکھتے ہیں شاید یہ کوئی لیف دے سکیں شاید یہ کوئی بہتری لاسکیں اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بہتری نہیں لاسکتے اب لوگ انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب یہ عوام گرہ صاحب طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے طاقت کا سرچشمہ عداریں نہیں ہوتے طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے اور عوام کی جسے امایت حاصل ہوگی وہی اس ملک کے ساتھ چل پائے گا وہی اقتدار میں رہ پائے گا ورنہ سب چیزیں عارضی ہیں اب ایک منٹ مجھے بھی دے دیں جی جی آپ کریں بات یہ آپ کی بات بہت زبردست ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کو پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی اپنے آپ کو منیج کرنا پڑے گا یہ اس طرح چیزیں کبھی نہیں ملتی کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی یہ چیزیں دے دیں کبھی نہیں ایسا ہوا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ میں جب بھی دیکھیں گے آپ کی نظر پڑے گی تو ہمیشہ کوشش طاقت ہمت کے ساتھ جب بندہ نکلتا ہے تو اس کو پھر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے لیے بھی قانونی طور پہ بھی ان کو جنگ لڑنی پڑے گی سڑکوں پہ بھی ان کو جنگ لڑنی پڑے گی اور میڈیا میں بھی ان کو جنگ لڑنی پڑے گی یہ سب جگہوں پہ جب یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیف کریں گے تو پھر یہ ان کو ان کے سمرات مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہے میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ حالات جو اس وقت ملک کے ہوئے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے جیسے آج عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں لیکن میری یہ ایک شرط ہے کہ اس دن کی پتی جو ہے نا سامنے آنی چاہیے قرآن صاحب یہ بات تو آپ بھی کہتے ہیں میں نے بھی کہی ہے کئی دفعہ پی ٹی آئی کے سب ہی لوگ کہتے ہیں عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ واقعہ تشاہتیں پیدا کریں آپ دکھائیں پی ٹی آئی کے لوگ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آج بانی پی ٹی آئی نے اسی لیے کہا ہے نا کہ اگر آپ مجھے دکھا دیتے ہیں کہ اگر میری پارٹی کے لوگ وہاں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتے ہوئے آگ لگاتے ہوئے توڑ پڑ کرتے ہوئے اگر وہ کور کمانڈرہ اس کے اندر گئے ہیں جسے ہم جناہ اس کہتے ہیں یا دیگر حساس تنصیبات کو تھوڑا پھوڑا ہے تو جو میرے میل لوگ ہوں گے مثلا کوئی امنے ہوگا کوئی ایم پی ہوگا تو میں اسے پارٹی سے بھی نکال دوں گا اور خود بھی معافی مانگو گا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فٹی دکھا دی جائے گی یہ دیکھیں نا اپنا یونیسا کیوں کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں یہ تو ساری دنیا کا موقف ہے صرف پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے ساری دنیا کا موقف ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ حرکت نہیں کی اور یہ ساری دنیا کے سامنے واضح ہے کہ وہ ایریاز جہاں پہ کہ عام آدمی جب گزرتا ہے تو دس دفعہ چیکنگ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی پولیس والا بھی نہیں تھا کوئی آدمی والا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور لوگ وہاں چلے گئے سمپل دیکھیں دو طریقے ہیں دو طریقے ہیں اس چیز کو چیلنج کریں اور عدالتی جنگ لڑیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں اور پھر آپ اپنی بات کو بنوائیں تو اب اگر ان باتوں میں پڑنا ہے تو اس ملک کو آپ نے اس کی ایکانومی جو کہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے اب مزید ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے بہترین حال یہی ہے جیسے عمران خان صاحب نے آج جو ہے انہوں نے بڑا مصبت قدم اٹھایا ہے تو اس چیز کو اسٹیبلیسی ویمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ ان کا جو یہ سٹیپ ہے اس کو ان کو کیچ کرنا چاہیے اور ان کو اس پہ عمل دخل دینا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے اس چیز کو لے کے آگے نکلنا چاہیے اور اس ملک کو بہرانوں سے نکالیں ملک کو جب تک بہرانوں سے نہیں نکالیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اسی طرح جنگیں ہم لڑتے رہے ہن جی عدالتوں میں پارلیمنٹ میں اور سڑکوں پہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر انقلاب کی طرف آپ جا رہے ہیں پھر وہ آپ جتنا مرضی کہیں گرہ صاحب دو باتیں ہیں یا تو ہم یہ مان لیں کہ مجودہ حکومت جو ہے وہ سسٹم کو چلا پائے گی یا ہم یہ مان لیں یہ نہیں چلا پائے گی یہ تو ابھی تک آپ ان کی پانچ مینے کی کارکتگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عوام کو رلیف دینے میں بڑی بری طرح نکام رہے ہیں یہ انہیں کوئی عوام کے رلیف دینے سے کسی قسم کا نہ تو کوئی سردد ہے نہ کوئی سروکار ہے وہ ایک چیز پر ہی پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح روکنا ہے اپنی سیٹیں کس طرح بچانی ہیں اپنے اقتدار کو کس طرح طول دے رہا ہے آپ دیکھیں بانی پی ٹی آئی جب بھی کوئی بیان دیتا ہے پورا ہفتہ یہ پریس کانفرس کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ پورا ہفتہ ان کی پریس کانفرس چلیں گی جناب بانی پی ٹی آئی نے معافی کے لیے کہہ دیا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے دیکھیں جناب بانی پی ٹی آئی نے مان لیا ہے کہ میں نے کسور ہے ہم غلط ہیں ایک طرف ان کا یہ بیانیاں ان کی کٹیا پہلے ہی ڈبو دی ہے ان کے بیانیاں نے یہ عوام میں مودھ کھانے کے اس لیے قابل نہیں رہے عوام ان سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ یہ دو نمبر طریقے سے الیکشن جیت کے اقتدار میں آئے ہوئے ہیں بھئی یہ الیکشن جیتے ہی نہیں ہیں آپ اس چیز کو کیوں نہیں لے کے آگے نکلتے آپ کیوں آپ نے تسلیم کیا پی ٹی آئی نے کہ آپ پی ٹی آئی تسلیم کر کے ان کے ساتھ بیٹھتی ہے آپ پی ٹی آئی کیوں بیٹھتی ہے پی ٹی آئی کیوں نہیں کورٹ میں چیلنج کرتی پی ٹی آئی کورٹ میں کیوں نہیں جائے جب کہ ان کو سٹیہ دیا جائے اور اس وقت تک یہ کوئی آئین میں تبدیلی نہیں لاسکتے جب تک یہ ان کی سیٹے کلیر نہیں ہیں آپ کے محکم میں تضاد ہے ابھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی بات ہی کوئی نہیں مانتا یہ کسی نے ماننے ہی نہیں ہے اور یہ سیٹے ان کے پاس ہی آ جانی ہیں تو یہ کہاں جائیں آپ دیکھیں گے نہ کوئی ان کی بات جب عدریہ ان کی بات نہیں سن پائے گا تو یہ کہاں کیا کریں بس پھر وہ آپ دیکھیں کوئی راستہ نکالنا پڑے گا راستہ وہ نکالتا ہے اگر نہیں نکالے گا تو تو بھائی مچا دیتا ہے کورٹ صاحب اب انہوں نے کل قانون سازی کی ہے قانون سازی کے دوران پی ٹی احتجاج ہی کر سکتی تھی انہوں نے احتجاج کیا وہاں پارلیمنٹ کے اندر اس کو چیلنج ہی کر سکتی تھی انہوں نے چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی جو پہلے تو اس بات کو کیوں نہیں یہ جو لوگ چیلنج کرتے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس پارلیمنٹ میں وہ جیتے ہوئے نہیں ہیں ان کو روکا جائے تو کس کو کہے جا کے سپریم کورٹ تو ان کی بات ہی نہیں سنتا انہوں نے یہ کہا کہ کورٹ میں گئے ہیں ان کی کسی نے سنوائی نہیں انہوں نے کہا یہ ہرکے کھولیں انہوں نے ہرکے کھولیں سے انکار کر دیا ہے آپ کا سامنے سٹی دے دیا ہے انہوں نے دبارا جائیں کورٹ میں جائیں دوسرا طریقہ تو وہی ہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں نکلیں بھئی آپ ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے جنہوں نے آپ کا مینٹیڈ لوٹا ہے سڑکوں پہ آپ نے آنے کا رزلٹ دیکھ لیا ہے کہ پی ٹی اے کی لوگ سڑکوں پہ اگر نہیں بھی آئے تو ان کی پکر دکر کر دی گئی یہ پکر دکر اس وقت تک ہوتی ہے جب بندہ شرافت سے ہوتا ہے تحریکیں چلی نہیں سیونٹی 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 یئرز ہو گئے ہیں پاکستان بنے میں آپ نے دیکھا نہیں کیسے تحریکیں کیلئی ہیں یہ تو شکر ہے ان کی زمانت ہوگی ہر آدمی پکڑا جائے گا اگر آپ نہیں نکلو گے تو ہر آدمی پکڑا جائے گا وہ پکڑ رہے ہیں وہ تو یہی تک کہہ رہے ہیں وہ تو بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ آپ ذرا سا کوئی احتجاج کا نام لیں تو وہ پکڑ دکر شروع کر دیتے ہیں آپ کے احتجاج کی کال اسلامباد میں ہوتی ہے گرفتاریاں نہور میں ہو رہی ہوتی ہیں ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ نے دیکھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تھی میں کہہ رہا ہوں یہ اس طرح مومنٹ نکل گا چاہیے لیکن میں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے لیکن دوسری طرف اس کے لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداروں کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو اگر بینصافی بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا اور اس کو یہ بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے اور ان کو سٹریم لائن کرنا پڑے گا آپ ان لوگوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں جو آپ کے بقول کہ وہ حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی کیونکہ ان کا اختیار کوئی نہیں ہے وہ لوگ پاس اختیار ہے وہ لوگ اس چیز کو سوچیں سمجھیں اور آگے بڑھیں اور یہ اس ملک کو جو ہے صحیح سمت کی طرف لے کے جائیں اداروں سے ٹکراؤ اداروں میں جب ٹکراؤ ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ملک مزید تباہی کی طرف جائے گا جہاں ہم نے سب کچھو دیا ہے مزید کھویں گے کہ سب حکومت میں آئے ہوئے یہ میاں خاندان پیپل پارٹی یا جتنے بھی اس کے تعدی ہیں ابھی صرف پانچ ماہ گزرے ہیں پانچ ماہ کے دوران ان کے چہرے بڑی بری طرح بے نکاب ہوگئے ہیں پی ٹی آئی جو زیرو پہ کھڑی تھی آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے میں کافی عدتہ کامیاب ہوگئی ہے اب آپ دیکھیں کہ ان کی یہ عدالتی جنگ ہی تھی کہ انہیں یہ مخصوص سیٹیہ لات کی گئی اب ابھی دیکھیں نا آپ بھی اپنی بات سے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوٹ میں کوٹ میں بار بار جائیں وہی بات کر رہا ہوں نا یہی ایک نیسہ ہے جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لیگل طریقے سے سسٹم میں آئے ہیں پوری قانونی جنگ لڑیں بجائے کہ سڑکوں پہ نکلیں اور ملک مزید تباہی کی طرف جائے یہ کوئی حل نہیں ہے حل ایک ہی ہے کہ بار بار کوٹس میں جائیں اور تمام چیزوں کے لیے اس چیز کو بھی رکھیں لیکن اصل جہاں خرابی نظر آ رہی ہے گرائے صاحب خرابی اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی ہے اگر کوئی بھی جماعت ہو جہاں پیٹیہ ہی کھڑی ہے اس کی جگہ کوئی دوسری جماعت بھی ہوتی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیز اسے نظر آنی تھی تو عدالت ہی نظر آنی تھی کہ انہیں یہاں سے رلی مل سکتا ہے تو پیٹیہ ہی عدالتوں سے ہی رلی مانگ رہی ہے اور مانگنا بھی وہیں سے چاہیے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کو احترام ملنا چاہیے اگر ملک بچانا ہے تو ہماری عدلیہ کو مضبوط کرنا پڑے گا ان کے جو فیصلے ہیں انہیں امیت دینا پڑے گی ان کے فیصلوں کے سامنے ہمیں اس طرح کی قانون سازی کر کے عوام کے اندر مزید بدگمانیاں نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ وہ قانون سازی کر رہے ہیں اپنے بچاؤں کے لیے یہ ایسے ہی ہے ایک چور کو آپ کہیں کہ وہ اس نے ظاہرہ جو چوری کی ہے اس کو بچانے کے لیے وہ سارے کام کرے گا وہ آپ کو پتا ہے جب کوئی چوری کرنے آتا ہے ڈاکہ مارنے آتا ہے وہ بولی بھی چلاتا ہے لوگوں پہ اگر یہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل عدم قرار نہیں دیتی ہم یہی پر سمجھنے کہ یہ جس طرح کے حالات ماضی میں رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو امیت نہیں دے گی حکومت نے جو چاہب ہوئی ہوا تو یہ اگر وہ مقصود سیٹیں لے بھی لیتے ہیں تو اس سے حکومت میں استقامت نہیں آئے گی کیسے نہیں آئے گی ایک تو آپ کے سامنے ٹریبنلز کے کیس چل رہے ہیں دوسرا یہ صورتحال کو قابو میں اس لیے رکھ نہیں پائیں گے کہ ملک میں جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے جب تک حکومت عوام کو رلیف نہیں دے پائے گی یہ جو کچھ مرضی کر لے اپنے اقتدار کو بچا نہیں پائے دیکھیں آپ نے ایک طرف یہ اقتدار ہے وہ کیوں وہ اس لیے جو ادارے انہیں بچانے کے لیے ان کے ساتھ کندہ ملائے کھڑے ہیں وہ اب مزید ان کے ساتھ کندہ نہیں ملانا چاہتے اس کی وجہ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ عوام کو رلیف نہیں دے سکے انہوں نے کہا تھا ہم سعودی عرب سے پیسے لے آئیں گے انہوں نے کہا تھا ہم چینہ سے پیسے لے آئیں گے ہم یویے اس سے پیسے لے آئیں گے کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے آپ دیکھیں نا آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ٹربیونلز ان کی مدد کریں گے جب آپ نے کہا ہے کہ یہ اگر سیٹیں لے بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کیوں نہیں ہوگا وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کریں گے وہ اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے اور اس کے ٹربیونلز والا فیصلہ یہ چند دن کے بات ہے کہ ساری چیزیں بڑی کلیر ہو جائیں گی لیکن میں اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو اقتدام کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ مایوسی گناہ ہے اس ملک کے حالات بھی ضرور ٹھیک ہوں گے جو لوگ آج ریاستی یہ اس وجہ سے کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے یا ریاست ماں کا جو ہم کہتے ہیں کہ کردار ادا کرتی ہے وہ انہیں کردار ادا کرتی وہ نظر نہیں آ رہی وہ بہت جلد یہ چیزیں دیکھ لیں گے کہ ریاست ماں کا کردار کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی ان کے ساتھ ہونے والی جو نان صافی ہیں اس کا بھی اضالہ ہوگا پاکستان میں ہمیشہ حالات ایک جیسے کبھی بھی نہیں رہے ہم نے آج بار بار پھر وہی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی تصویر دیکھ لیں اگر ہم سری لنکا کی تصویر دیکھ لیں وہاں جو مروضی سیاست تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو پاکستان میں ہم ایک ہی کہیں گے کہ یہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم بانی پی ٹی اے کی بات نہیں کریں گے اس وقت اداروں کو بانی پی ٹی اے سمیت تمام جتنے بھی بڑے بڑے سیاست دان ہیں جن کے مطلق یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تمام کے ایسیل میں نام ڈال دینے چاہیے اور اس وقت تک کسی کا نام ایسیل سے نہیں نکالنا چاہیے جب تک اس طرح بلک کی معاشرت بہتر نہیں ہو جاتی یا ان پر لگنے والے الزامات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ نے میزمان یونس بارڈ اور جوید بلگریہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد